تو نیکس ہمارا پی آئی آتا ہے جہاں ہمارا کیوں جو ہے سائن اے ایف ٹائپ کا ہو یا کاؤس اے ایف ٹائپ کا ہو ٹھیک ہے تو اس میں ہم پرٹیکلر انٹیگر کیسے نکالتے ہیں تو پی آئی ایکول ٹو ہوتا ون اپون ایف ڈی سکوائر کاؤس اے ایف تو یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈی سکوائر میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہمارا یہاں پر ایف ڈی ہوتا تھا یہاں پر ایف ڈی سکوائر ہم لیں گے کیونکہ ہمارا جو ڈی کا فنکشن ہوگا وہ ڈی سکوائر کی فارم میں ہم بنا لیں گے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد اپلائی کریں گے کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے جو ڈی سکوائر ہے اس کی جگہ پر ہم مائنس کا اے سکوائر رکھتے ہیں یہاں پر ڈی سکوائر کی جگہ میں مائنس کا اے سکوائر رکھا ہے یہ ڈی سکوائر جو ہے ہے اس کی جگہ پہ مائنس کا اسکوار رکھا مائنس جو ہے بہار ہے وہ اے کے اندر نہیں ہے اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اور یہ میتھرڈ ہمارا تب اپلائی ہوتا ہے جب ایف مائنس اے سکوار نوٹ ایکوال ٹو زیرو جب ایف یہاں پر دی سکوار گیا گا مائنس اے سکوار رکھیں گے اور زیرو نہیں آیا گا تب ہم یہ اپلائی کریں گے اگر یہ زیرو آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے with respect to d d کے رسپیکٹو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو f ڈی سکوار آگا پھر ڈی سکوار ہی آگا ہم مائنس اے سکوار رکھیں گے اور x سے ملٹیپلائی کریں گے کاؤس اے ایک اور اگر ہم مان لو اے وارڈیفرینشیٹ کرنے پر بھی زیرو ہی آ رہا ہے مطبع f مائنس اے سکوار بھی زیرو ہے اور f ڈیش f ڈیش مائنس اے سکوار بھی زیرو ہے یہ دونوں کے دونوں ہمارے زیرو آ جاتے ہیں جبکہ دونوں ہمارے زیرو آ جاتے ہیں تو f ڈیش پہ ہم جائیں گے دو بار ڈیفرینشیٹ کریں گے اور پھر ہم مائنس کا اے سکوار رکھیں گے d سکوار کی جگہ تب اگر یہ زیرو نہیں آتا ہے نون زیرو آتا ہے تو ہم اس طریقے سے نکالیں گے ٹھیک ہے اور x سکوار سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارا پروسس تب تک چلتا رہا ہے جب تک ہمیں نون زیرو نہ مل جائے d سکوار یا ماینس a سکوار رکھنے پر جتنے بار ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے اتنے بار ہم اتنی ہی x کی پاور لگا کے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میتھڈ ہم اپلائی کرتے ہیں ایک اگزامپل لے لیتے ہیں مان لیتے ہیں ہمارے پاس یہ اگزامپل ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں پی آئی نکالنا ہے تو پی آئی ایکوالٹو کیا ہوتا ہے اس کو پہلے ہم کپیٹر ڈی میں بدلنگے تو ڈی کیوب ہے تو یہاں پر ڈی کیوب آجا کپیٹر ڈی کیوب مائنس کا 3 ڈی سکوار ہو جائے گا پلس کا 4 ڈی ہو جائے گا مائنس کا 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا f ڈی کلاتا ہے اس کو ہم نے کپیٹر ڈی میں بدل لیا اور یہ ہم ڈیناومنیٹر میں رکھتے ہیں مطلب one upon کر کے لکھتے ہیں اب ہمارا پر cos x ہے یہاں پر تو جب cos x ہے تو ہمارے پاس یہاں پر x کا کوفیشنٹ کتا ہے a a کلاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے cos x لیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ x کا کوفیشنٹ 1 ہے تو اس کا اندر a کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا تو a کی جگہ ہم 1 رکھیں کیونکہ ہمارا پر d سکوار ہی جائے گا مائنس a سکوار رکھتے ہیں تو یہ d سکوار ایکوالٹو a a کی جگہ ہم 1 رکھیں گے 1 کا سکوار 1 ہو جائے یہ مائنس ایسی رہا گا مائنس 1 اس کا مطلب d سکوار کی جگہ پر ہم کیا رکھ رہا ہیں مائنس کا 1 رکھیں گے ٹھیک اب ہمارے پاس یہ d کیوب میں ہے تو یہاں پر سکوار نہیں ہے یہاں سکوار ہے تو ہم نے ایسا بتایا کہ پہلے ہم اس کو سکوار میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو d کیوب کو ہم لکھ سکتے ہیں d سکوار انٹو d یہ d سکوار ایسے ہی آجا گا یہ والے d ایسے ہی آجا گا مائنس کا 2 ایسی رکھ دیا کوسیکس ایسی رکھ دیا اب ہم اپلائی کر رہا ہیں تو d سکوار کی جگہ ہم مائنس کا 1 رکھیں گے تو d سکوار ہی آجا ہم نے مائنس 1 رکھ دیا یہ والے d سکوار ہی آجا اس d سکوار ہی آجا مائنس 1 رکھ دیا پلس کا 4 d سکوار ہی آجا مائنس کا 2 d جو ہوگا وہاں ہم ویسی اتار لیں گے اور دی سکوائر کی جگہ ہی ہم رکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہاں پر 4D ہے یہاں ملٹیپلائی ہوگا مائنس دی ہوگا تو 4D میں سب مائنس ہی سپٹریکٹ کرا تو یہاں پر کیا بچے گا 3D یہ 3D آ جائے گا مائنس مائنس پلس ہو جائے گا پلس کا 3 اور مائنس کا 2 تو یہاں پلس کا 1 بچے گا کاؤس ایکس ہم نے ایسی رکھ دیا اب ہم آپ سمسکیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس پھر جو ہے دی سکوائر ہونے چاہیے کیونکو میتھر ہمیشہ دی سکوائر کے لیے ہے ہمارے پاس کاؤس کے کیس میں ٹھیک تو اس میں ہم کیا کریں گے 3D مائنس 1 سے اوپر اور 3D مائنس 1 سے نیچے کر دیا مطلب کونجوگیٹ سے اس کے اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دیا A مائنس B اور A پلس B کا فارمولا بنا لیا ہے جس سے ہمارا A سکوائر مائنس B سکوائر اپلائی ہو سکے تو 3D مائنس 1 ہم نے ایسی ہوتار لیا تو یہ A سکوائر مدد 3D کا سکوائر کریں گے 9D سکوائر آ جائے گا پلس مائنس مائنس 1 کا سکوائر 1 آ جائے گا تو 9D سکوائر مائنس 1 آ گیا A پلس B A مائنس B ایکوال ٹو A سکوائر مائنس B سکوائر ہم نے یہاں پر اپلائی کر دیا ٹھیک اب سیم ایس ہمارا پر D سکوائر گیا ہم مائنس 1 رکھ دیں گے اوپر والا نیومریٹر ایسی ہوتار لیا D سکوائر گیا مائنس 1 رکھ گیا مائنس 1 کاؤس X آ گیا یہ مائنس اور مائنس مائنس پلس مائنس ہوگا مائنس کا 9 مائنس کا 1 مائنس کا 10 آ جائے گا تو مائنس کا 1 بائی 10 ایسے ہی آ گیا اب اس کو ہم اندر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ مائنس 3 ایسی ہی آ جائے گا یہاں ملٹیپلائی کریں گے D D کا مطلب اس کو differentiate کرنا تو X کو differentiate کرے گا تو یہاں پر کیا آگا مائنس کا سائن X تو مائنس سے 1 سے ملٹیپلائی کریں گے مائنس کاؤس X ایسے ہی آ جائے گا یہ مائنس اور یہ مائنس ہم نے باہر مائنس کام لے لیا مائنس 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 پلس ہوگی اور cf پلس پی آئی کر کے ہمارا اس کا solution آ جاتا ہے فلالہ ہم پی آئی کو discuss کر رہا ہے تو ہم نے صرف یہاں پر پی آئی اس example میں نکالا ہے تو یہ تھا ہمارا cos X کا case اگر مان لیتے ہیں ہمارا sin X کا case آتا تو sin X کا case exactly same cos X کے ہوتا ہے یہاں پر cos X آئے تو ہم نے cos X لے لیا sin X ہوگا تو sin X لے لکھ رہا ہے ہم مثلا sin AX نہیں آ جائے گا sin AX نہیں آ جائے گا sin AX نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے تو cos X ہو یا sin AX دونوں کے case میں D square minus A square رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس type 7 اس problem کو solve کر لیں ٹھیک ہے اوکے thank you